کہا رہی ہو تو اور اگر انہوں نے تمہارے یزدانی جی خامہ خامہ بدنام ہو گئے ایک کام کرتا ہوں میں آج ہی اپنے وکیل سے بات کر لیتا ہوں پھر تمہارے زین کے ڈیواز کے پیپر سیار کروار ہوں اور یہ جس کی وجہ سے اتنا سارا تماشا رہ جائے کہ آپ کی بیٹی کہیں اور چھپ کر جنا رہی کہ ممہ تمہاری وجہ سے کتنا پریشان رہتی ہیں کہ آپ اب بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ گھر آکے مجھے مجبور نہیں کریں گی جانے کے لئے نمان کیزر سے کہتا ہے کہ میں اپنی لائر سے بات کر کے تمہارا اور زین کا طلاق نامہ بنوا دیتا ہوں تاکہ یہ قصہ یہی ختم ہو جائے کیا واقعی میں نمان ایسا کرنا چاہتا ہے یا وہ کنزر کو ڈرا کر زین کے پاس واپس لے جانے کا پلان کر رہا ہے ملیہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں جب تک یزدانی یہاں کے خود نہیں بتا دیں گے کہ اس نے آپ اسے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا میں گھر واپس نہیں جاؤں گی نازیہ نے ابھی اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے وہ سارا الزام مہناز پہ لگا دیتی ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر ہے اس لئے اس نے یزدانی سے شادی سے انکار کر دیا ہے کیا مہناز اپنی والدہ کو سچائی بتا دے گی کہ اس کی کہنے پر یزدانی سے شادی سے انکار کیا ہے کل سم نازیہ کی باتوں میں آ جاتی ہو رہا مہناز سے پوچھتی ہے کون ہے وہ جس کے لئے تم نے اس سارا ڈرام آ رہا چاہے اور یزدانی کو شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے مہناز اپنی کروالدہ کو کیا بتا کیا سب جانے کے لئے